قادر خان کے ادھاکاری کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح کے قلدار کے لئے موضوع ہیں فلم کلی اور ولدی میں ایک صفاکانہ ولم کا قلدار ہو یا پھر کرز چکانہ ہے جیسی کنی ویسی بدنی فلم میں بہترین ادھاکاری یا پھر باپ نمبری بیٹھا دس نمبری اور پیار کا دیوتا جیسی فلموں میں مزاہیہ ادھاکاری ان تمام قلداروں میں ان کا کوئی جواب نہیں ہے اب ذرا ذکر ہو جائے ان فلموں کا جن کی کہانیاں قادر خان نے لکھیں فلم اگنی پتھ انیس سن نوے کی ریلیس ہونے والے انڈین کرائم ڈراما تھی جس کے ہدائی کا مقل آنند تھے اور امیر تاب بچھر اس کے ہیرو تھے جبکہ ساتھی ادھاکاروں میں ویجے دینہ، نار چوان، مطن چکروتی، مادھوری، نیلم کو اٹھاری اور دیگر شامل تھے پھر اس فلم کے پروڈیسر یاش جوہر تھے اس فلم کا نام ایک نظم سے لیا گیا تھا جس کا انوان تھا اگنی پتھ اور اسے لکھا تھا امیتہ بچھن کے والد ہری دانش رائے بچھن نے فلم کے آگاز سے ہی اس نظم کو پڑھا جاتا ہے اور پوری فلم ہی اس نظم کی تھیم پر مبنی ہے یہ فلم باکس آفس پر تو کوئی خاص مقام حاصل نہ کر سکی مگر اسے پذیرائی ضرور ملی دوسری فلم دیش پریمی تھی جو اٹھارہ سو انیس سو بیاسی میں ریلیز ہوئی اور اس کے ہدایتکار منموہن ڈیسائی تھے اس فلم کو ایک تو محمد رفی سے منصوب کیا گیا جنہوں نے اس فلم کا ٹائٹل سانگ گایا تھا دوسری اداکار اتن کمار تھے کیونکہ دونوں کا ہی انتقال اس فلم کی ریلیز سے دو سال قبل ہو گیا تھا اس فلم میں عظیم میوزک ڈریکٹر لکشمی کاند نے ایک گانا بھی گایا تھا لیکن یہ اوس درجے کی فلم ثابت ہوئی اور باوجود اس کے کہ اس کے ہیرو امیتا بچن تھے اور ہدایتکار منموہن ڈیسائی تھے پھر بھی ناکدین اور فلم بینوں نے اسے پذیرائی نہیں بکتا تیسری فلم تھی 50-50 جس کے اداکاروں میں راجیش کھنہ، قادر خان اور رنجیت شامل تھے یہ فلم 1984 میں ریلیز ہوئی اور اس کی ہیرون ٹینہ منیم اور ڈریکٹر فلم سٹار کاجون کے والد شو مکرجی تھے قادر خان کی چوتھی بیسید کہانی نویز فلم تھی گنگا جمنا سر صحبتی جس کے اداکاروں میں شامل تھے امیتا بچن، مطن چکربتی، امریش پوری اور یہ فلم 1988 میں ریلیز ہوئی اس ایڈونچر فلم کے ہدایتکار منموہن ڈیسائی تھے پانچویں فلم تھی اندراجیت جس کے اداکاروں میں امیتا بچن، قادر خان اور مدوری شامل تھے اور یہ ریلیز ہوئی تھی 1991 میں اور اس کے ہدایتکار کی وی راجو تھے دیگر اداکاروں میں شامل تھے کمار گروہ، صدا شیوہ، مرا پرکار اور سعید جعفری جبکہ اس فلم کی ہیرون جیا پرادہ تھی چھٹی فلم قاتلوں کی قاتل تھی جس کی اداکاروں میں شامل تھے شکتی کپور، دھرمندر اور عشی کپور 1980 میں ریلیز ہونے والی فلم ایکشن تھریلو تھی جبکہ اس کی ہدایت کی ذمہ داری ارجن اور انیل نگورانی پر تھی فلم کی موسیقی کلیان جی، آنند جی نے تلتیب دی تھی اور یہ باقس اپس پر ہٹ ثابت ہوئی ساتھویں فلم تھی لاوارس جس کے نماعہ اداکاروں میں امیتہ بچان، شریرام، لاغو، امجدہان، زیند امان اور ستیندر کپور 1981 کی بلاک پوسٹر فلم قرار پائی جس کے ڈریکٹر پرکاش مہرہ تھے اس فلم کا گانا میرے انگنے میں تمہارا کیا کام ہے ایک طرح کا ہاؤس فورڈ گانا تھا جس کے پہلے نوجوان گلوکارا، الکا یانگک نے اور دوسری بار فلم میں امیتہ بچانے گایا تھا اس گانے کے لیے الکا یانگک کو فلم فیر ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا تھا اور کٹیگری تھی بہترین پلے بیک سنگر کی اس گانے میں چھوٹی موٹی، دبلی پتلی، بیویوں کا مزاہیہ انداز میں تذکرہ کیا گیا ہے قادرحان کی لکھی آٹھویں فلم تھی مہا چور جس کی فنکاروں میں شامل تھے راجیش کھنہ، عرونا ایرانی، نیتو سنگھ، پریم چوپڑا یہ فلم ایکشن فلم بنی تھی اور 1976 میں اور اس کے عدیت کا نریندر بیدی تھے فلم کے گانے لکھے تھے آنر بخشی نے جبکہ موسیقی ایس ٹی برمن نے تطیب دی تھی یہ فلم بھی باکس آف اس پر بہت ہٹ ثابت ہوئی ان کی لکھی ہوئی نومی فلم تھی مہا گرو جس میں اداکاری کے جوہر دکھائے گئے تھے رجنی کانت، سیری دیوی، گرچن گروور اور مناقشی شیش چادری نے اس فلم کی کہانی لکھنے میں قادرحان کے ساتھ تھے گیان دے واگنی، خوتری جبکہ اس کے ڈریکٹر ایس ایس روی چندرہ تھے اس فلم کے مقالبے بھی قادرحان نے لکھے تھے جو بہت مقبول ہوئے فلم میں رجنی کانت کے نئے سٹائل انوکھے انداز کو استعمال گیا گیا کیونکہ ان کی دو فلمیں اندھا قانون اور گنگوہ بہت کامیاب ہوئی تھی قادرحان کی دسویں فلم مقادر کا سکندر تھی جس کے اداکاروں میں امیتاب بچن ریکہ اور خود قادرحان بھی شامل تھے یہ 1978 میں بننے والی فلمہ میں بڑی ہٹ فلم ثابت ہوئی اور اس فلم کے فلمساز اور ہدایتکار پرکاش مہرہ تھے جن کے دیگر اداکاروں میں وینور خنہ راکی اور امجد خان شامل تھے در حقیقت 1978 کی دو بڑی فلموں شولے اور بوبی کے بعد یہ سب سے بڑی سمایہ کمانے والی فلم ثابت ہوئی اس فلم کے مصدف شعبہ میں فلم نے فلم فیر ایوارز کی نامزدگیاں تو ہوئی لیکن اسے کوئی ایوارز نہ مل سکا گیارویں فلم تھی ستے پہ ستہ جس کے لیڈروں میں تھے لیڈ رول میں تھے امیتاب بچن ہیمہ مالنی ابجد خان اور شکتی قبول یہ فلم باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی اور اس فلم کی کہانی بنیادی طور پر 1954 میں بننے والی فلم سیون برائیڈر فار سیون برائیڈر سے لی گئی تھی جس کے لیڈ رول میں ہاورٹ ڈکیل اور جین پاول تھے قادر خان کی بارے میں فلم شکہ تھی جس کے اداکاروں میں شامل تھے سندر قبول جتندر اور ہیلن اس فلم کی کہانی لکھنے میں قادر خان کی معاملہ شیام رالہن نے کی تھی اور کیکے شکلہ اس کے ہدایت کار تھے یہ فلم 1980 میں ریلیز ہوئی تھی اس کے تیرمی فلم تھی یارانہ جس کے اداکاروں میں شامل تھے امیتاب بچن، عرونہ ایرانی، قادر خان، نیٹوزنگ اور تنوجہ یہ بھی 1980 میں ریلیز ہوئی اور اس کے ہدایت کار تھے رکیش کمار، حمجد خان جو ایک ویلن کی شہرت کے حامل تھے انہوں نے امیتاب بچن کے تمام فلموں میں منفی رول ادا کیے لیکن اس فلم میں ایک مصبت قدار میں نظر آئے اس فلم کی حبی یہ تھی کہ اس کی موسیقی ترطیب دیتی راجیش روشن نے اس فلم کے تین گانے مقبول عام ہوئے جن میں چھوکر میرے من کو تیرے جیسا یار کہاں اور سارا زمانہ فسینوں کا دیوانہ شامل ہے قادر خان نے تین سو سے زیادہ فلموں میں کام کیا ہے جبکہ دو سو پچاس سے زیادہ فلموں کے سکرین پلے ڈائیلاگ اور کہانیاں بھی لکھیں کئی سال تو ایسے ہیں جن میں انہوں نے بیس سے بھی زیادہ فلموں میں کام کیا انیس سو اکتر میں انہیں ایک ہی فلم بنی اس طرح انیس سو دیتر میں ایک فلم تھی داگ جب انیس سو چوہتر میں ان کی پانچ فلمیں مذریان پر آئیں جن میں گپت گیان بے نام گونج اور دل دیوانہ شامل ہیں انیس سو پچھتر میں بھی ایک فلم آئی اناڑی جس کے بعد تو جیسے قدرحان پر فلمیں برسنے لگی لہٰذا انیس سو چھتر میں میں ان کی پانچ فلمیں ریلیس ہوئیں جن میں نور الہی زمانے سے پوچھو مہا چور عدالت اور بیراغ موسیقی